بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج 11 جولائی 2021 ہے اور آج دن ہے اتوار کا ناظرکام اس ویڈیو کے اندر ہے افغانستان سے متعلق کچھ تازہ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے افغان طالبان کی جانب سے ایک نیا نقشہ جاری ہوئے ہیں جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ افغانستان کے کون کون سے علاقوں پر طالبان کا قبضہ ہے اور کن علاقوں پر قابل حکومت کا یہ نقشہ آپ کو دکھائیں گے اسی طرح سے اس ویڈیو کے اندر انتہائی اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نے افغانستان سے اپنے جاسوسوں کو اپنے صفیروں کو اپنے کونسل خانے کے عملے کو اور اسی طرح سے دیگر شہریوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے ایسٹس کو بھارت افغانستان سے بھارت منتقل کر رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے سب سے اہم جو کندھار کے اندر بھارت کا کونسل خانہ تھا وہاں سے بھارتی رات گے فرار ہو رہے تھے جن کی تصاویر دنیا بھر کے اندر وائرل ہو چکی ہیں کہ بھارتی کیسے جو کندھار کے اندر واقع کونسل خانہ تھا جہاں سے پاکستان پر حملے ہوتے تھے وہاں سے فرار ہو رہے ہیں تو یہ آپ کو بتائیں گے اور اسی طرح سے آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بتائیں گے کہ افغانستان کے اندر بھارت نے پیسے لگا کر جو ڈیم بنائے ہیں ان پر بھی طالبان نے قبضہ کر لیے ہیں تو یہ ایک بڑی فتح ہے پاکستان کے لیے یہ تمام طرح تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے لازمی ہم تک پہنچایا کریں ناجرکہ ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے افغانستان کے اندر افغان طالبان کی فتحات کی افغانستان بھر کے اندر افغان طالبان کا دائرہ کار وسیع ہو چکے ہیں جو ان کی فتحات کا دائرہ ہے وہ پھیلا دیا گیا ہے کاروائیوں کا سلسلہ دراز کر دیا گیا ہے افغانستان کے چونتی صوبوں کے ایک سو ستر کے قریب ازلہ ہیں جنہیں طالبان پچھلے چھ سات ہفتوں کے دوران فتح کر چکے ہیں مکمل طور پر تین سو چوراسی ازلہ میں سے دھائی سو سے زائد ازلہ طالبان کے قبضے میں ہیں اس وقت جو آپ ہماری سکرین پر نقشہ دیکھ رہے ہیں یہ طالبان کی جانب سے جاری ہونے والا نیا نقشہ ہے اس میپ کے اندر اس نقشے کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ افغانستان کے کون کون سے علاقے طالبان کے قبضے میں ہیں اور کہاں پر کابل فورسز کا حکومت کا قبضہ ہے راضی کہاں اس نقشے میں واضح ہوتا ہے کہ جو ڈارک گرین کلر ہے گہرا سبز رنگ ہے یہاں پر افغان طالبان کا سو فیصد قبضے ہیں اور زیادہ تر علاقے یہی ہیں افغانستان کے جبکہ جو ہلکا سبز ہے یہاں پر کابل حکومت و طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے اس کے علاوہ جو ریڈ کلر ہے یہاں پر ناظر کام کابل حکومت کا اثر و رسوخ ہے آپ کو اس نقشے سے یہ اندازہ ہوگا کہ اس کے وسط کے اندر درمیان کے اندر کابل حکومت موجود ہے ورنہ ارد گرد کے سارے علاقے چاہے شمال کے اندر کندوز اور دیگر علاقے ہوں بدخشان جیسے علاقے ہوں یا پھر مغرب کے اندر حیرات اور بادغیز کے صوبے ہوں یا پھر مشرق کے اندر ننگر ہار ہو اور اسی طرح سے کندھار ہو اور جنوب کے اندر ہلمند ہو یہ سارے علاقے افغان طالبان کے قبضے میں جا چکے ہیں تو ناظر کام اس نقشے سے واضح یہ بات ہوتی ہے کہ افغانستان کا پچاسی فیصد علاقہ افغان طالبان کے قبضے میں ہیں اور باقی علاقوں میں لڑائی جاری ہے افغان طالبان یہ دعویٰ کر رہے ہیں ناظر کام اس پر کل جو کابل حکومت کی منسٹری آف انٹیڈئر ہے اس نے ایک بیان دیا ہے کہ اگر طالبان پچاسی فیصد علاقوں پر قبضہ رکھتے ہیں تو پھر ان کے جو لیڈر ہیں ان کی جو قیادت ہے وہ باہر کیوں بیٹھی ہوئی ہے اسے افغانستان واپس آ جانا چاہیے اس کا جواب طالبان نے یہ دیا ہے کہ ہماری لیڈرشپ دوہا سے افغانستان ضرور آئے گی اور یہاں پر جو ہمارے امیر ہیں اس پوری تحریک کے ملہ ہی بات اللہ خونزادہ وہ یہی پر موجود ہیں جبکہ ہماری اصل جو لیڈرشپ ہے جو بڑی قیادت ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہے اور قیادت کر رہی ہے اور کابل حکومت کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے جبکہ جو سیاسی دفتر کی لیڈرشپ ہے وہ دوہا کے اندر اس لیے موجود ہے کیونکہ دنیا کے پچاس ملکوں نے اور ان کے اتحادیوں نے طالبان کی لیڈرشپ پر پابندیاں لگا رکھی ہیں وہ ازادانہ سفر نہیں کر سکتے اور ان کو افغانستان کے اندر پروٹیکشن نہیں ہے کیونکہ امریکہ بددیانتی کر کے ان پر بمباری کر سکتا ہے تھوکہ دہی کر سکتا ہے اس لیے آرزی طور پر طالبان نے دوہا میں سیاسی دفتر قائم کر رکھے ہیں لیکن ان کی امارت اسلامی کی بنیاد افغانستان ہے اور وہ جلد افغانستان آئیں گے یہ طالبان کی جانب سے کابل حکومت کی وزارت داخلہ کو جواب دیا گیا ہے اب ناظرکان بات کر لیتے ہیں افغانستان سے بھارت کی بربادی اور بھارت کی رسوائی کی پاکستان کے پرائیم منسٹر عبران خان بیان دے چکے ہیں کہ بھارت افغانستان کے اندر سب سے بڑا لوزر ہے سب سے زیادہ نقصان بھارت کو افغانستان میں ہوا ہے جس کی اربون ڈالر کی سرمایہ کاری برباد ہو گئی ہے یہ ناظرکان جو اربون ڈالر کی سرمایہ کاری برباد ہوئی ہے یہ کوئی افغانستان کے لوگوں نے نہیں کی ہے بلکہ اس کے پیچھے پاکستان کا بڑا میجر رول رہا ہے لہذا پاکستان نے افغانستان کی اندر بھارت کو دھنسا کر رکھ دیا ہے اور بھارت کے پرخچے اڑائے ہیں ناظرکام آپ کے سامنے اب حقائق رکھتے ہیں کہ پچاس سفیروں کو سفارتکاروں کو بھارت نے کندھار کونسل خانے کے اندر رکھا ہوا تھا کندھار بنیازی طور پر پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا افغانستان کا صوبہ ہے یہاں سے کلبوشن یادیو جیسے دہشت گردوں کا نیٹورک چلایا جاتا رہا ہے اور یہیں پر ایران کا بھی کونسل خانہ تھا تو ایران کے اور بھارت کے گہرے روابط تھے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بلوچستان میں بالخصوص سے سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے اور یہیں پر بی ایل اے ٹی ٹی پی جیسے دہشت گردوں کو بھارت تربیت دے کر فنڈنگ کر کے اسلحہ دے کر پاکستان کے بلوچستان پر افواج پاکستان پر حملہ کروایا کرتا تھا لیکن اب ناظرکام حقائقی ہیں کہ پاکستان نے بھارت کو افغانستان سے نکال کر پھینک دیئے ہیں قندھار کے اندر ہے جو بھارت کا کونسل خانہ تھا وہ بند ہو گئے ہیں اور یہاں پر موجود پچاس بھارتی جاسوسوں کو جو سفارتکاروں کے روپ میں دہشت گردی کر رہے تھے ان کو بھارت نے رات گئے نکال لیے ہیں بھارت کے بنیادی طور پر افغانستان بھر کے اندر نو سے دس ہزار کے قریب جاسوس تھے جو مختلف عہدوں کے اندر مختلف کمپنیوں کے اندر اور مختلف طریقوں سے جاسوسی کر رہے تھے طالبان کو بدنام کرتے تھے دائش کو فنڈنگ دیتے تھے ٹی ٹی پی جیسے لوگوں کو پرموٹ کر کے پاکستان پر حملے کرواتے تھے تو یہ ساری چیزیں بھارت پچھلے بیس سالوں سے افغانستان کے اندر کر رہا تھا لیکن پاکستان کے گمنام ہیروز نے پاکستان کے خفیہ اداروں نے بھارت کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ بھارت تاریخ میں کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا کہ پاکستان کی سرحدوں کے قریب جا کر پاکستان کے خلاف سادشیں کرے تو ناصل کام خبر یہ ہے کہ بھارت نے کندھار کے اندر سے کونسل خانہ بند کر دیا ہے اور اپنے اہلکاروں کو بھی نکال لیا ہے نہ صرف کندھار کی اندر بلکہ بھارت کابل کی امبیسی میں بھی اپنے عملے کے لوگوں کو نکال رہا ہے اور وہاں سے بھی امبیسی کو بند کرنے پر غور کر رہا ہے اسی طرح سے جلال آباد کی اندر اور دیگر جگہوں پر جہاں بھارت کی امبیسیاں تھی کونسل خانے تھے اسے بھی بند کیا جا رہا ہے جبکہ ناصل کام ایک انتہائی خبر یہ بھی ہے کہ بھارت نے افغانستان کے اندر جو ڈیم بنائے تھے ان پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے سلمہ ڈیم صوبہ حرات کے چش شریف کے ذریعے میں بنایا گیا تھا جس پر طالبان نے چار پانچ روز پہلے قبضہ کیے ہیں اور اسی طرح سے افغانستان کے اندر شہتوت نامی ڈیم بھی کابل دریا پر بھارت بنا رہا ہے جس کے لیے فروری دو ہزار اکیس کے اندر بھارت نے منظوری دی تھی اور پیسے بھی دیئے تھے کہ یہ ڈیم فوری بنایا جائے تاکہ پاکستان کا جو پانی ہے جو افغانستان سے آتا ہے وہ بند ہو جائے کم ہو جائے بھارت نے سادش رشائی لیکن طالبان شہتوت ڈیم پر قبضے کے لیے بھی پڑاؤ ڈال چکے ہیں تو یوں ناظری کام بھارت کی جو ڈیموں کی پولیسیز افغانستان کے اندر وہ بھی فیل ہو گئی ہے ریلوے کا پرجیکٹ بھی طالبان کے پاس چلا گیا ہے سڑکیں بھی طالبان کے پاس چلی گئی ہیں ڈیم بھی پاکستان افغانستان کے پاس چلے گئے ہیں اور اسی طرح سے ناظری کام افغانستان کے اندر دیگر جو انویسمنٹ اور پرجیکٹ ہے وہ بھی بھارت کے طالبان کے قبضے میں چلے گئے ہیں تو ناظری کام یہ افغان طالبان کی کامیاب پولیسی رہی ہے کامیاب کاروائیاں رہی ہیں جس سے وہ فتوحات سمیٹ رہے ہیں اور پاکستان کے اصلی دشمن کو نقصان پہنچا رہے ہیں حالانکہ پاکستان واضح کر چکے ہیں کہ ہم نہ تو افغانستان کے اندر اشرف غنی کے اتحادی ہیں اور نہ ہی طالبان کے لیکن بھارحال ناظری کام جس کو افغان قوم پسند کر رہی ہے پاکستان اس کا ساتھ دے رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے افغان طالبان کو افغان قوم کی اکثریت پسند کر رہی ہے اس لیے اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے اور اس کی فتوحات سے پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے ناظری کام پاکستان کے سابق جنرل حمید گل مرہوم کا ایک کلیپ پہ اور ایک ان کی پیشن گوئی اس وقت وائرل ہے انہوں نے بہت پہلے اپنی وفاظ سے کافی عرصہ پہلے ایک پروگرام کے اندر یہ بات کہی تھی کہ تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی کہ رشیہ کو سوویت یونین کو پاکستان نے امریکہ سے مدد لے کر شکست سے دوچار کیا اور اب یہ جو امریکہ کے افغانستان کے در جاریت ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تاریخ میں یہ بات بھی لکھی جائے گی جب امریکہ یہاں سے بھاگے گا شکست کھائے گا کہ پاکستان نے امریکہ کو امریکہ ہی کے ذریعے سے شکست دی بالخصوص ISI کا نام لیا کہ ISI نے امریکہ کو امریکہ ہی کے ذریعے سے شکست دی تو یہ ہے وہ واقفتان کی خفیہ ایجنسی اور یہ ہے وہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پولیسی جس کے ذریعے سے امریکہ بھی مارکھا رہا ہے اور بھارت بھی یہاں سے رسوا ہو کر پھاگ رہا ہے اور اس کا جنازہ افغانستان سے نکل رہا ہے اس ویڈیو کے والے سے جو آپ کی رائے ہو اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ مارے ٹوٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں آج کے لیے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ